ہاں جی ویورز تو سندھی بھائی بھی ہمارے ساتھ پہنچ گئے بھئی اسلام علیکم وصیم بھئی کیا آلے ہیں خیریت ہے الحمدللہ ٹھیک ہے آپ تو یہ ٹھیک ہے آپ کی الحمدللہ اچھا یہ وہی بندہ ہے جو چودہ اگست کے حضور جو ہے ہمیں انٹرویو دے رہا تھا تو آج حصہ سے ہم قویسٹن بھی کریں گے آپ ریڈی ہے وصیم بھئی بیش فلکل کر سکتے ہیں آپ سے قویسٹن صحیح بات ہے حفظہ آپ کا کتنا ہے ہنڈڈ پرسنٹ ہوگا یا فیفٹی پرسنٹ ہنڈڈ پرسنٹ چل چوٹا ہنڈڈ پرسنٹ ہے چلو اس سے قویسٹن کرتے ہیں اس کا پتہ چل جائے گا کہ کتنا پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ چودہ اگست ہمیشہ چودہ تاریخ کو کیوں آتی ہے یار بھائی یہ تو آپ لوگ گورنمنٹ سے پوچھ لے یہ دیٹ توڑا چینج کر لے جا پوچھ گیا گورنمنٹ سے کیوں پوچھے بھائی گورنمنٹ زی سے پوچھا کہ بار بار ایک ہی تاریخ پہ وہی چودہ اگست چودہ اگست کبھی پندرہ پہ کر دے اٹھارہ پہ کر دے تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے بھائی یہ سارٹ سے جو ہو رہا ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں گورنمنٹ کر سکتے ہیں یہ سامنے گورنمنٹ آپ کو دیکھ رہی ہے آپ ان کو بتائیں یار اس کو چینج کر لینا چاہیے بور ہو گئے ہیں یہ تمام عوام بور ہو گئے ہیں بھائی چودہ اگست کو کبھی پندرہ اگست کبھی سولہ اگست کبھی بیس اگست تک لے کے جائیں چینج کرتے رہے بھائی اس کو یہی بات ہے یہی بات ہے سر کیا بات ہے یہ عوام اس طرح کہ رہے یہ آپ کے اوپر ہے کبھی آپ اس کو چینج کرتے یا نہیں ابھی میں اس سے دوسرا کوئسٹن کرتا ہوں پہلا کوئسٹن تو آپ نے بھرپور جواب دیا ابھی گورنمنٹ جو اس کے بارے میں سوچے گی دوسرا کوئسٹن میرا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ علامہ اقبال کی زندگی پر روشنی ڈالیں تو آپ کیسے ڈالیں گے بھاڑ میں بھی اس کی زندگی پر روشنی ہم پہ یہاں اندھیرہ چھایا ہوا ہے ان لوگوں کی وقت تو گزر گیا ہے ایسا نہ بولے یار وہ ہمارے لیجنڈ ہے لیجنڈ تھے اب نہیں رہے اچھا تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر روشنی نہیں ہے ہمارے یہاں ہوگی میں بجلی کے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کس ٹائم آدھی ہے کس ٹائم چلی جاتی ہے اوہ یار اتنی لوڈ شیٹنگ تو نہیں ہوتی صرف چودہ سولہ گھنٹے ہوتی ہے سمجھ رہو یہ کم ہے اوہ اتنا تو نہیں ہے گورنمنٹ والو یہ تو خود ایسی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا تو ان کو خیال نہیں ہے لیکن چھ سات گھنٹی بھی چھوڑ رہے ہیں بجلی تو یہ کافی ہے ہمارے لیے یہ کہاں کافی ہے یار کتنے گھنٹے ہونے چاہیے کم از کم کم از کم یار چوبیس گھنٹوں میں تو دو گھنٹے نہیں ہونی چاہیے اچھا ویسیم بھئی تو یہ سامنے گورنمنٹ آپ کو دیکھ رہی ہے آپ گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں یہ سامنے دیکھیں گورنمنٹ سے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ جو گزرے ہوئے ان پر تو روشنی اللہ رب العلہ جت میں ڈالی ہے جیسی بھی ان لوگوں پر ڈالی ہوئی ہے اچھا لیکن ہمارے اوپر بھی ڈالنی چاہیے یار اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تھوڑی روشنی ڈالے وہ کس صورت میں آپ کہہ رہے ہیں وہ بیزلی کی صورت میں لائٹ نہیں ہے لائٹ چھوڑے کتنے ٹائم 24 سیون چلو ٹھیک ہے بھئی گورنمنٹ والو آپ کو یہ اس وسیم بھئی نے جو وارننگ دیئے 24 سیون میں کم از کم بیسے گھنٹے تو بھیلی ہونی چاہیے ایسی بات ہے بلکل چلے شکریہ واسیم بھئی آپ نے بربور جواب دیئے بھئی دونوں کوسٹن کے السلام علیکم علیکم سلام کیسے عمر ٹھیک ہو ٹیک ٹاک الحمدللہ آپ اپنا سنائے میں بھی ٹھیک ہو اچھا آج میں کوسٹن والی ویڈیو بنا رہا ہوں لوگوں سے کوسٹن کرتا ہوں وہ مجھے انسر دیتے تو آپ ریڈی ایک کوسٹن کیلئے ہیں جی انشاءاللہ ریڈی ہیں بس ہوا نکل گئی پہنے سے ہس رہے نا ہسے نہیں بھئی صحیح میرے ڈی ہے جی انشاءاللہ چلے آپ کا پہلے کوسٹن یہ ہے کہ سمندر میں پانی ہلتا کیوں ہے وہ کھڑے کھڑے بوھر ہو جاتے ہیں اس لیے وہ ہلتا ہے جیسے آپ کھڑے کھڑے بوھر ہو جاتے ہیں پھرے دورہ در ہلتے ہیں اس لیے وہ پانی بھی کھڑے کھڑے بوھر ہو جاتے پھر ہلنے لگ جاتے ہیں گمنے چلا جاتے ہیں آدم کے ساتھ ٹکراتے ہیں مزے لیتے ہیں دوسرا قویسٹن یہ ہے وہ کون سا ایسا بینک ہے جس میں پیسے نہیں ہوتے ایسے تو پاکستان میں سارے بینک کی ایسے ہیں جس میں پیسے نہیں ہیں زرداری لوگ لوٹ کے چلے گئے ہیں معاشریف لوٹ کے چلے گئے سارے بینک خالی پڑے ہیں آپ سے ہم ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں چھوٹی سی سب سے پہلے اپنا نام بتائے میرا نام ہے ماجد خان اچھا آپ اس طرح کریں کہ یار ویورز جو ہے کافی بور ہو گئے آپ اس طرح کریں کہ ان کو ایک بڑی ایسا شیئر سنایا شیئر تو میں نے لکھا ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے اچھا سناو نا یارا پھر گھر پہ پڑا ہوئے کہاں سے آتے ہیں یہ سوچ رہا تھا دو منٹ لگ دے نا گھر سے گھر نے جی کے آپ کا تو میں ویڈ کرتا رہوں گا کیا سلام علیکم بھئی سلام جی بھے جی جی یار بات سنو عرفان بھئی خدا کا واستہ میرے پانچزار روپے واپس دے دو اب یہ کون ہے بھے اب اس کو دیکھو میں شیئر سن رہا ہوں دوسرے سے اور یہ پر ادھر اپنا ادھار مانگ رہے تو لائے بھول دوستوں کو کون ہے یار وہ نہیں جا رہے نا تم لائے اس کو دکھا دو یار خدا کا واستہ یار پانچزار روپے میرے واپس دے دو عرفان رہتا کہا پہ یار یار پڑوس نہیں رہتے لیکن ملی نہیں رہے کیا کرے اس کا کجب بیجتی ہے پانچزار روپے لے کے غائب ہو گیا ہے ایک سال سے غائب ہے یار اوہ عرفان بھئی میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس کی جگہ یار عرفان بھئی پانچزار روپے دے دو بندے کو یار نام سن کے فلاور سمجھے کیا فلاور نہیں فائر ہے جعوید بھی میرے ہاتھ لگائے جعوید سے بھی ہم کوسٹن کریں جعوید آج میں سب سے کوسٹن کر رہا ہوں تو آپ ریڈی ہیں ہاں جی بلکل ریڈی ہوں کروں کوسٹن ہاں جی کروں آفظہ آپ کا تیز ہے ہاں جی بلکل اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں ٹوٹل کتنے بریعظم ہیں آپ کو پتا ہے ہے تو بہت سارے لیکن پانچ ہے میرے خیال سے ارے کہنا کیا چاہتے ہو کون کون سے ایک تو یہ سکندریعظم دوسرا ہے بابرعظم تیسرا ہے خائدعظم اور ایک ہوتا ہے سکندریعظم اور دوسرا جو ہے سندھعظم یہ بریعظم ہو کے نام ہے یہ بریعظم ہو کے نام ہے اس کے خیال سے اس کو کچھ نہیں پتا بھئی یہ بریعظم ہو کے نام نہیں ہے کچھ آپ نے قائدعظم کے اوپر ڈال دیا کچھ سکندریعظم کے اوپر ڈال دیا اس طرح نہیں ہوتا بھئی اس طرح نہیں ہوتا چلے اس کو نہیں پتا بھئی ہم اپنے نیکسٹ قویسٹن کی طرف موو کرتے ہیں السلام علیکم بھئی ہیلو اسلام علیکم ہیلو بھائی آپ سے بات کر رہا ہوں گونگے ہو آئے پان کھا رہا تھا یا یار پان کھا رہتے سلام کا جواب تو بندہ دے رہے تھا نہیں پان کھا نا یار پہلے پان کھا ہوں کھا لیا پان ہاں پان ابھی کھا لیا ابھی سوال کر سکتا ہوں آپ سے ہاں ابھی کرو اچھا مجھے یہ بتاؤ سب سے پہلے کہ آپ پاکستانی ہو کیوں بھائی میں ہندوستانی لگ رہا ہوں شکل سے تو ہندوستانی لگ رہے ہیں ابھی یار آئی ڈی کارڈ دیکھا ہوں پاکستانی ہو ہاں جی بلکہ چلو چھوڑو پاکستان کی سپیلنگ بتاؤ اچھا بتا دیتا ہوں پی اے ای دے ڈی 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 ڈ ڈی ڈ یہ پاکستان یہ کیسے یہ کیسے بتا ہے بھائی آپ کو آپ کو اڈی کمیڈی میں ہاں 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 یہ پاکستان کی سپیلنگ نہیں کسی نہیں ہے پاکستان کی سپیلنگ چھوڑو وہ تو آپ رہنے ہی دو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ایسی کونسی چیز ہے جس کو اگر آپ آدھا کھا لو تو وہ پھر بھی پوری رہتی ہے مجھے گا دے آرانو پھر بھی پوری رہتی ہے اےوہ نکل گئی یار نسوار ہے میرے خیال سے ابھی نسوار تو کوئی نے کہتا بھی نہیں ہے کیا بتاؤں یار دماغ دماغ آچھا چلو رہنے، آپ یا سوال رہنے دے آپ بھی میرے دماغ کر رہے لیکن میرے صنعم او بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو میں آپ کا دماغ کر رہا ہوں آپ سے تو میں نے پوچھا بھی تھا کہ میں سوال کر سکتا ہوں آپ دیکھا ٹھیک ہے ابھی آپ نے جو ہمارے بھیزتی کی چلو ٹھیک ہے بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا ٹائم دیا جزا کر لہ صدق بھئی کیسے ہیں ٹک ٹک الحمدللہ میں آپ کی جگہ قید ہوں گا الحمدللہ چلے میں آج کوئسن والی ویڈیو بنا رہا ہوں نا تو آپ سے کوئسن کر سکتا ہوں جی بھول سر اچھا سب سے پہلے مجھے یہ بتائے کہ انگلیش میں الفابیٹس ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں آٹھ نو آٹھ نو اچھا کون کون سے ایک دو تین چار پانچ ست ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا الفابیٹس کا کہہ رہا ہوں الفابیٹس اچھا علی بیتے سے آرے بھائی الفابیٹس کا کہہ رہا ہوں الفابیٹس نہیں پتا بس یہی الفابیٹس ہیں نا یہ الفابیٹس ہیں اچھا چلے یہ چھوڑے اگر آپ کو پاکستان کا وزیراعظم بنا دیا جائے ایک دن کے لئے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں بس بینک بیلنس برابر کروں گا جیپ شیپ مانیر سالے کا کھوپڑی دوڑ کھوپڑی دوڑ مطلب صرف اپنے بارے میں سوچوں گی اپنے بارے میں آج جس طرح پچھلے وزیراعظم کیا کرتے آپ زمانہ اسی طرح ہے کہ بس ہر بند اپنا خیال کرتا ہے اچھا عوام کا خیال نہیں ہے عوام کا خیال نہیں ہے بلکل ایک اور بندہ ہمارے ہاتھ لگا ہے سب سے پہلے ویورز کو اپنا نام بتائے محبوب خواہ محبوب آج میں لوگوں سے کوئسٹن کر رہا ہوں اور ان سے ان کا انسر مانگتا ہوں تو کیا آپ ریڈی ہے کوئسٹن کیلئے جی بلکل کر سکتا ہوں آپ سے جی اچھا مجھے یہ بتائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کھائے جانے والی سبزی کونسی ہے دنیا میں سبزی جانے والی گوشت ہے میرے خیال میں گوشت سبزی میں آتا ہے جی اس طرح گوشت کا تو میں نے پہلی دفعہ سنے کہ سبزی میں آتا ہے میرے خیال میں قدو ہوگا کیوں قدو نہیں ہے جی سیب ہوگا میرے خیال میں سیب ہے سبس بیٹا بہت کیا کہہ رہے ہیں بھئی سیب سبزی میں آتا ہے جی میرے خیال میں ہی ایسی یہ ہے آجی تو بابو صاحب بھی میرے ہاتھ لگا ہے السلام علیکم بابو صاحب علیکم السلام کیا رہے تبیہ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے اچھا بابو صاحب آج سنڈے تھا تو یہ بھی ہمارے ساتھ لیپ پہ تھا میں نے کہا اس سے بھی کوسٹن کے جائے بابو صاحب میں کوسٹن والی ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ سے کوسٹن کر سکتا ہوں آپ سے میں دو کوسٹن کروں گا ٹھیک ہے پہلا کوسٹن یہ ہے میرا کہ آپ مجھے ایسے ملکوں کے نام بتاؤ جس کا نام پی سے سٹارٹ ہوتا ہے ویسے تو پی کے نام سے بہت سارے ملکیں جو چند ملک ان میں سے سب سے پہلے آگیا میرے آر سے امریکہ آگیا پہلے میں امریکہ میں اور دوسرا میں سعودی ایرے بیا اور دوسرا آگیا انڈونیشیا اس کے علاوہ بڑے بڑے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ جس کا نام پی سے سٹارٹ ہو پی سے ہی آتا ہر میں پی آ دینا اچھا اس میں تو نہ سٹارٹ میں پی ہے نہ بیچ میں پی ہے نہ آخر میں پی نہیں نہیں آپ دیکھیں انشاءال آئے گا دبائی ہو گیا اس کے علاوہ بہت سارے ہیں جس طرح ملیشیا ہو گیا چلے چلے بابو صاحب نے یہ والا انسر تو دے دیا ہے اس کے علاوہ میں آپ سے دوسرا کوسٹن کروں گا کہ ڈاکٹرز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں مصلاب کس نظر سے دیکھتے ہیں ڈاکٹرز تو ہم اچھی نظر سے دیکھتے ہیں تو کیوں کلاج وغیرہ کرتے ہیں لوگوں کا تو آپ ڈاکٹروں کی ایک جو ہے گندی عادت جس کو کہے وہ کونسی ہے بس ڈاکٹرز کو یہ ہے کہ ان کی سمجھ نہیں آتی دو ہی لکھ لیتے ہوں پتہ نہیں چلدہ کہ کیا لکھے ہوئے ہاتھ سے لکھے پانک سے لکھے تو پورا دن گمتے ہیں سٹوروں پر تو نہیں پتہ چلدہ اچھا تو مطلب آپ ڈاکٹروں کو کہہ رہے ہیں بھئی کہ رائٹنگ تھوڑی اچھی کر رائٹنگ اچھی کر رہے ہیں ہاں جی تو زین بھئی ہمارے ہاتھ لگے ہیں زین بھئی سب سے پہلے السلام علیکم کہہ نا اچھا یہ بتائے مجھے کہ پاکستان میں ٹوٹل کتنے صوبے ہیں پاکستان میں ٹوٹل میرے خیال سے دس ہیں دس صوبے ہیں صحیح بات ہے کون کون سے چلے نام بتائے نا اس کے سب سے پہلے تو منصر آتا ہے میرے خیال سے ایپٹ آباد آتا ہے اچھا اس کے بعد اگی آتا ہے اچھا پھر اس کے بعد کتنے ہو گئے دو تیسرا کٹھائی آتا ہے چوتھا منچور آتا ہے اچھا اور پانچ ماہ میرے خیال سے بٹل ہے یہ صوبے ہیں جی جی یہ کس نے بتایا ہے آپ کو یار چل میں نے میٹرک کی کتاب میں پڑھے ہیں اچھا ماشاءاللہ یہ کتاب تو ہم نے نہیں دیکھی ابھی تک میں نے تو پڑھی یہ دو سال پہلے پڑھی اس میں تو یہ اچھا چلو آپ نے چھے بتا دیے اور یار اور بھی ہیں بہت سارے ہیں بھول گئے ہیں بھول گئے ہیں